بسم اللہ الرحمن الرحیم خیال ٹی وی کے معزز خواتین وزرات السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میں ہوں آپ کا دوست محمد علی خیزر آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے قوم سباب پر اللہ کا عذاب کیسے آیا اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سباب بکا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی یہ قوم ایک عظیم تعذیب اور تمدن کی مالک تھی حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زدہ خاص و عام تھی کہا جاتا کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹھا پیس کے روٹیاں پکاتے تھے لیکن ان کے برعکس وہ اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے بعد ازا ان الودہ روٹیوں کو کٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا پھر ایک سالے شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی اس شخص نے عورت سے کہا تیرے اوپر افسوس خدا سے ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غزب ڈائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے اس عورت نے جواب میں مزاق کڑایا اور مغرور آنا انداز میں کہا جاؤ جاؤ گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہدہ تالہ نے ان لوگوں پر اپنا غزب ڈائے پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا یہاں تک کہت نازل ہوا بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی زخیرہ کی ہوئی تمام غزہ ختم ہو گئی آخر کار وہ مجبور ہو گئے انہی علودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے کٹھی کر کے پہاڑ کی مانت دھیر لگایا ہوا تھا بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے کفرانے نیمت کہت اور ان کی بدحالی کے بارے میں متدد روایات مجود ہیں ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی زخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند مورب تعمیر کیا ہوا تھا سراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع اور عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونت بکشی ان بغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری پھلوں سے بر جاتی لیکن نعمتوں کی کسرت انہیں شکر کرنے کی بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک اہمکانہ التماس کیا تھا جس کا ذکر صورت سباہ کی آیت نمبر انیس میں ملتا ہے انہوں نے کہا خدایہ ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تھا کہ غریب اور بے نواء لوگ عمرہ اور صروت مند لوگوں کے ہمراہ سفر نہ کر سکیں اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غزب نازل کیا بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور سراہی چوموں نے موررب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ کٹھا ہو گیا اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں اس سے ایک بہت بڑا سلاب آیا جس میں تمام دہات، عبادیاں، مال، معیشی، بغات، کھیتیاں ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نبود ہو گئے ان کے بغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درخت اور کچھ جاڑیاں بچی تھیں خوش ہلہام پرندے وہاں سے کوچھ کر گئے تھے جبکہ اللو اور قوہ نے قوم سبا کے کھنرات میں اپنے غنصرے بنائے تھے امید ہے آج کی یہ مقصر ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب فرما کے بیل نوٹسکیشن کو پریس کرنا تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہیں